خاجہ صاحب نے خط لکھے ہیں کچھ آٹھ خط میں نے خاجہ صاحب کے پڑے ہیں جو خاجہ کتب الدین بختیار کاکی کے نام ہیں ان خطوں میں ایک خط خاجہ صاحب نے اس طرح لکھا ہے اپنے مرید کو کہتے ہیں خاجہ کتب الدین صاحب کو کہتے ہیں پتر درویش کی مرضی کوئی نہیں ہوتی درویش کی مرضی ساڑھی تے اہوے نا چونکہ از ہی درویش نہیں نا ساڑھی تے اے نا سویر ناشتہ مرضی دا دپیر کو کھانا مرضی کا آنا تو مرضی کا جانا تو پہننا تو مرضی کا اور میرے صاحب کے پاس ایک شخص نے آ کے کہا حضور جو میں چاہتا ہوں وہ ہوتا نہیں تو حضرت صاحب فرمانے لگے یہ تو خدای دعویٰ ہے جو اچھائے ہو جائے یہ تو اللہ کی شان ہے اتنی بڑی بات تو نے کر دی کہ جو چاہتا ہوں ہوتا نہیں یہ تو رب کی شان ہے کہ رب جو چاہتا ہے وہ تو تو بھندہ ہے تو اتنی بڑی بات کیوں کر رہا ہے خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ خاجہ کتب صاحب کو خات لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں پترہ درویش کی مرضی نہیں ہوتی حضور کیا مانا تو فرمانے لگے درویش کی وہی مرضی ہوتی ہے جو اس کے رب کی مرضی ہوتی ہے نبی پاک علیہ السلام محنت طرف امت کی رغمت دلاتے تھے حضور فرماتے ہیں بہترین کھانا وہ ہے جو بندہ اپنے آتوں سے محنت کر کے کما کے کھاتا ہے حضرت دعوت علیہ السلام محنت کر کے کھایا کرتے ہیں اوہ میرے بھائی نبی پاک علیہ السلام نے بھائی کی مدد کرنے کا کہا ہے لیکن بھائی رشتے دار دو ساری زندگی مدد کے سوالی بن جائے تو اپنی دنیا آپ پیداکار اگر زندوں میں ہے دو جہد کریں کوشش کریں ہمت کریں میرا رب بڑای کریم ہے بندہ تھوڑی کوشش کرتا ہے اللہ اس کی زیادہ مدد فرماتا ہے اللہ اس کی زیادہ مدد فرماتا ہے